پریم میں ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ادھیان نہیں کیا جاتا کوئی سٹڈی نہیں کی جاتی ہم باقی چیزوں کے بارے میں تو بہت ادھیان کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اس لیے آج پریم کے صحیح اردھ کو سمجھنا ضروری ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ پریم آپ کے شریر کے لیے بھی کتنا ضروری ہے امریکہ کے ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ ہیں جن کا نام ہے سٹیفنی کوچیاپو انہوں نے حالی میں پریم پر ایک گہرا ادھیان کیا ہے اور ان کی سٹڈی کہتی ہے کہ جس طرح آپ کے شریر کے لیے بھوجن ضروری ہے پانی ضروری ہے ویعیام ضروری ہے اسی طرح آپ کے شریر کے لیے پریم بھی ضروری ہے یعنی پریم صرف مستش کے لیے نہیں بلکہ شریر کے لیے بھی آبشک ہے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں اور جن لوگوں کے جیون میں پریم نہیں ہیں ان کے مقابلے ایسے لوگ زیادہ سوس رہتے ہیں اور لمبا جیتے ہیں جن کے جیون میں پریم ہے آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ پریم میں پڑا ہوا انسان کسی کام کا نہیں رہتا لیکن یہ ریسلچ کہتی ہے کہ جو انسان پریم میں ہوتا ہے وہ خود کو اس دوران سب سے شکتی شالی محسوس کرتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے جیون میں پریم ہوتا ہے وہ آشابادی ہوتے ہیں اور ان کے جیون میں پرسنتہ بھی زیادہ ہوتی ہے جبکہ ایسے لوگوں کے مقابلے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں یا سماج سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں ان کا جیون زیادہ لمبا نہیں چلتا اس نئی سٹڈی کے مطابق اگر آپ کے جیون میں پریم نہیں ہے اور آپ اکیلے رہتے ہیں تو یہ اکیلہ پن آپ کے شریر کو ہر دن پندرہ سگرٹ پینے کے برابر نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے لوگوں کی موت کا خطرہ بھی انتیس پرتیشت تک بڑھ جاتا ہے یہ سٹڈی یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا ہے انہیں ہارٹ سٹروک کا خطرہ بھی باقی لوگوں کے مقابلے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اداس رہتے ہیں اور جن کے جیون میں پریم نہیں ہے ایسے لوگوں کو دل سے جڑی بیماریاں ہونے کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے